ہم دیکھنے والے ہیں کیا دیکھنے والے ہیں ہم دیکھنے والے ہیں سیما حیدر سیما حیدر کا روست ہو رہا ہے جناب سیما حیدر اور سچین اور پھر وہ لپو والی آنٹی چیلس نیبر یہ کہانی تھمڈے کا نام ہی نہیں لے رہی مطلب میڈیا اس چیز کو اتنی ہائپ دے دے گا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جیسے وہ ایک انجو لڑکی ہے انڈیا کی وہ پاکستان آئی اور اس نے شادی وادی کی کے بندے سے پاکستان کے میڈیا نے ایک دو دن چلایا اور اب شاید پاکستان کے میڈیا میں آپ کو ہلکی پھلکی خبر بھی نظر نہیں آئے گی کیونکہ لوگ بھول چکے ہیں ہم اگلی خبر پر موف کر جاتے ہیں فوراں سے اور انجو بھی کہہ رہی ہوگی کہ یار سیما یہاں سے وہاں گئی تو جناب میم بن رہے ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں خبروں میں چوبیس گھنٹے بگ بوس چل رہے ہیں اس کے گھر کا اور میں آئی ہوں تو کوئی بھاوی نہیں دے رہا تو انجو شاید واپس ہی نہ چلی جائے بارال سیما حیدر کا روز دیکھتے ہیں سبسکرائب کر لو ٹوائے برو کی چینل ہے تو لنک ڈسکرپشن میں اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ضرور چیک آؤٹ کر لینا شروع کرتے ہیں 3 2 1 1 نام سیما ملک پاکستان میں پریتی رگنندن اس کے مائکی کی کہانی آج آپ تک پہنچاؤں گی نمازکار میرا نام ندھی واسندانی ہے اور میں سیما کے سسرال کی کہانی پہنچاؤں گی اچھا اس کے آشک تو بہت ہے نہیں روان کم سے ہوں دیکھ لو کراچی سے ٹریننگ لے کر آئی ہے سیما خود کو بتاتی رہی پاکستانی سیما تو نکلی افغانی ایس کا بلان بھی آیا کام پاک نہیں تالیوان کی جاسوس نکلی سیما اور اندین میڈیا کے ایک کے بعد ایک خلاسے دیکھنے کے بعد ایٹی ایس پھر اپنا کام خلاس سارے پریشان ہیں اس نہیں کر پا رہا وہ کام یہ میڈیا کیے دے رہا ہے ایک کے بعد ایک نئے خلاسے یو بی میں ہونے والا ہے بڑا آتم کی حملہ سیما نے اگلے رہا سیما نے کیا بڑا خلاسہ بڑا خلاسہ کیا یہ تم نیلز لگا رہی ہیں میڈیا والے کلک بیٹ کی بھی حد ہوتی ہے سوٹلی بم ہو گیا جو پرچون کی دکان پر کام کرنے والا سچن بتا دے گا کہ دوگلی چھوڑ آگے جا کر نکڑ کی دکان پر ملے گا سچن کی بھی ہر کوئی بجا رہا ہے اور بندوں نے سیما کا لائے ڈیٹیکٹر تیسٹ تک کرا دیا ہونے والا ہے آتم کی حملہ لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ میں سیما کا قبول ناما سیما کا کھیل ختم اگل دیا پولیگرافک ٹیسٹ کر رہایا تھا کیا لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کا نام و نسان تک نہیں ایٹیس خود سامنے بٹھا کر سوال جواب سے کام چلا رہا ہے لیکن میڈیا وہ تو ایٹیس سے بھی چار قدم اور آگے نکلا بندوں نے نہ صرف سیما کا لائے ڈیٹیکٹر ٹیسٹ کرا دیا بلکہ یہ تک بتا دیا کہ ایٹیس سیما سے کیا سوال کرنے جا رہا ہے سیما سے ایٹیس پوچھے گی یہ دس سوال مانو ایٹیس سیما کو کبجے میں لینے سے پہلے سیدھے نی کے پاس گیا ہو کہ بھائیسا بتاؤ سیما سے کیا سوال پوچھنے چاہیے تُنے کہ میرے کو یہ نہ سمجھائی گیا اور بندوں کا جب اتنے سے بھی من نہیں بھرا تو سیما کو بینہ مرجی کے ہی آپ کی عدالت میں پیس کر دیا جو کمیدی سچ کہوں گی سیما کو سن ارے سب کے ہوسٹ کمیڈی چل رہا ہے کیا چل کر رہا ہے سنی پا جی کے جارور ہوس اوڑ گئے ہوں گے سیما کا سنی دیول سے کیا سمبند اور ان کی بھکچو دی دیکھنے کے بعد سنی پا جی سمجھاؤ اس سے سمجھاؤ یہ گدر تھری مر رہی ہے کہ کسی انڈیان نیو چینل نے مچائی ہوگی سالہ ایک کے بعد ایک فرجی پہلے ہی جا رہا ہے بندوں نے تو یہاں تک لکھ ڈالا جاسو سیما حیدل نے سچن کو جہر دے دیا جاسو سیما حیدل نے سچن کو مار ڈالا نیو دیٹین والے ڈالے ہیں سیما نیو جیٹین کے رپورٹر سے اگر تو میرے سامنے آیا تو گوبر میں جھاڑوں ڈڈڈڈو کر پیٹوں گی مطلب دور دوسرے نیو چینل ابھی سرپ سیما کا بھاوش سے دکھاتے پھر رہے تھے کہ آدیس آگیا سیما غدہ کو ہوگی فاسی اور اگر نیو جیٹین نے تو دونوں کو ہی پاسٹ بنا کر رکھ ڈالا نیو جیٹین کا کہنا تھا جاسو سیما حیدل کا قتل ہو گیا اور یہ خبر سننے کے بعد سچن مارو ہم کو مارو ہم کو جندہ مت چھوڑا سالو ابھی تمہاری وہ نیبر انٹی بھی آئے گی پھر سیما کا قتل بھی کر ڈالا ایک ہی جھٹکے میں دونوں کا قصہ اور اس چینل کی فرضی خبروں کو دیکھنے والی اس کی اوڈیان سننے سے پہلے ہم کو اٹھا کائنے لیے میں گارنٹی دے رہا ہوں آنے والے ہفتوں میں بھی میڈیا سیما کا پیچھا نہیں چھوڑے گی لگے ہوئے ہیں جاسوسی کے آروپوں سے بچ بھی گئی تو بندے ہندو مسلم کا ایک نیا نکال دیں گے بڑا خلاسہ سیما بھاوی نکلی ہندو اس کا پورپتی بول رہا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا ملک پاکستان بول رہا ہے لیکن نیوز 18 کی مانے تو سیما بھاوی نکلی کون ہندو سیما ایک عورت ہے اگر سیما کی جگہ کوئی مرد ہوتا یہ کچھ اور بھی نکال دیں یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اور ان بندوں کی ٹیکنک بندے ٹائٹل کے آگے کوسٹر مارک تو ایسے لگا دیتے ہیں اب اسے ٹائٹل میں لکھ کر سیما نے نیوز 18 رپورٹر کے پچھو بارے میں اور جھاڑو ڈال کر مور بنایا تو نیوز 18 کو یہ بات حجم ہوگی دنیا کو چلے گا اور بھائی اس طرح کی گند فیلانے والا کوئی چھوٹا موٹا یوٹیوب نہیں بلکہ دیش کا نیشنل میڈیا ہے میڈیا ہے بلکہ سیما کو سیما بھی بنا چکا ہے اور یہی وجہ بھائی سیما کی پڑوسن جس نے سچین کو روسٹ کیا اسے بھی سلیبرٹی بنا دیا لیکن ایک وہاں پہ میں بات کروں بھائی دیکھو ایک لڑکی ہوتی سچین کی جگہ اور اس کو لپوسا اور پتہ نہیں کیا کیا باڈی شیمنگ جو بیسیکلی کی ہے وہ کرنے والا کوئی لڑکا ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ یہی میڈیا جو اس وقت آنٹی کو سلیبرٹی بنا کے گھوم رہے اس کی نیبر کو یہی میڈیا اس لڑکے کے پیچھے ہاتھ دھوکے پڑا ہوتا تو یار دیکھو ویسے ہم کہتے ہیں جنڈر ایکوالٹی لیکن پھر ایکوالٹی دو بھی تو صحیح سیلف رسپیکٹ ہر انسان کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہا جاتا ہے عشق محبت اندھی ہوتی ہے اور سیما آگئی سچین کی چکر میں سیما کے بھی اپنے موٹیوز ہوں گے سب کو پتا ہے پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن کیسی ہے سب کو پتا ہے کہ یہاں پر کوئی فیوچر نہیں ہے سب کو ہی پتا ہے کہ یہاں سے سیما گئی کیوں ہے وہ اپنے ایمبیشنز لے کے گئی ہے اس کو پتا ہے کہ اگر وہ ایک انڈیان نیشنل بن گئی تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ سہولت ہے تو کتنا میڈیا پتا افیری کر دی یار میڈیا نے لیکن سوال پوچھنا اور ہوتا ہے سنسنی پھلانا اور ہوتا ہے اور فیک نیوز پھلانا اور چیز ہوتی ہے میرا خیال ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سا آپ جب اٹینشن دینا بند کر دیں گے نا میڈیا کو تو میڈیا خود با خود اگلی خبر پر چلا جائے گا جب دنی ہوگی یار کچھ زیادہ ہی لمبا کھینچ دی ہے اس چپٹر کو سیما سچین والے لیکن ایک لیمٹ ہوتی ہے لیمٹ کے بعد چیز اچھی نہیں لگتی ہے جب یہ گئی تھی تو ساروں میں سنسنی تھی کیا چیز آگی کیا بلا گئی جسوس ہے یا نہیں ہے یہ تو اب ادارے تیہ کریں گے نا اداروں کو کرنے دیں انسٹیٹیوشن سے اس پہ دیکھنے کی کرنے دیں ان کو جو کام کر رہی ہیں وہ اس طرح جو ہے نا میڈیا جب خبر پھلاتا ہے تو لیکن یوٹیوبر کوئی کام کرے وہ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ ایک انڈیویجول ایکٹ ہوتا ہے لیکن جب میڈیا یہ کام پہ رہے تو وہ پھر ایک انڈیویجول ایکٹ نہیں ہوتا وہ پھر اس میں بہت سارے لوگ انڈوٹ ہوتا ہے خیال کرو یار میڈیا بھلو باکشت ہو اب سیما کی جانتے ہیں سیما کے بندے کو کوئی کام دندہ ڈھونڈنے تو ہیں کب تک اس کو انٹرویوز پہ پیسے کلا ہوگے چلو میلتے ہیں نیکش ویڈیو میں اپنے کے آل رکھنے چیو میڈز چیو میڈیا